لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہاں اور بہت سارے عذکار موجود ہیں جن کا کسرت سے ورد کرنا جنت میں جانے کا موجب بنتا ہے وہاں ایک اور ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا کسرت سے وظیفہ کرنے والا شخص بھی جنت میں جائے گا اس زمن میں جو حدیث آتی ہے وہ سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث نمبر ہے 3083 اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں آگاہ نہ میں نے کہا بے شک مجھے آگاہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے یہاں تو حدیث کا مضمون ختم ہو جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اب چند باتیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں ایک تو یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں تو بندہ یہاں پر عاجزی اور ان کے ساری اختیار کرے اگر نیک کام کرتا ہے تو غرور نہ کرے تکبر نہ کرے کہ اس میں اس کا تو کچھ نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے اسے اس کام کے لیے چن لیا ہے کہ اس سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے اور اگر گناہوں سے بچتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس پر کہ اللہ اسے گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں ورنہ وہ تو طاقت و قوت نہیں رکھتا تو اس بات کا اظہار کسرت سے کرنا کہ باری تعالیٰ نہ نیکی کرنے میں میرا کوئی کمال ہے نہ برائی سے بچنے میں میرا کوئی کمال ہے یہ تو سب آپ کی طرف سے ہے تو جب انسان کسرت سے اس کا ورد کرے گا تو انسان کی طبیعت میں غرور ختم ہوگا میپن ختم ہوگا انا ختم ہوگی اور وہ ان کے ساری اختیار کرے گا اللہ کی بندگی کرے گا بندہ بن کر تو ایک تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دوسرا یہ کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جنت کے خزانے کو کسرت سے یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے جنت میں داخل کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو جنت کا مشتاق ہے جنت کو چاہتا ہے اب آپ جس کو چاہتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں اس سے جہت بڑھتی ہے اور سننے والا اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے کہ ہاں بھئی یہ اس چیز کا چاہنے والا ہے یا اس شخص کا چاہنے والا ہے تو چاہت کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہمیں عطا فرمایا یہ اس کا کرم ہے اس کی رحمت ہے چاہتا تو نہ عطا کرتا وہ تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے جنت میں داخل ہو تو میرے پیارے بھائیوں اور میری مہنوں آپ خدا کے لیے نا امید نہ ہو ہم سب گناہ کرتے ہیں ہم سب خطا کرتے ہیں لیکن اس کی ذات سے امید ہے وہ غفور الرحیم ہے وہ غفور الرحیم ہے پس یہ یاد رکھیں کہ انسان توبہ کرے استغفار کرے اپنے گناہوں سے معافی مانگے گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عظم کرے اور اس کے بعد اللہ کے حضور جھک جائے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اپنے گناہوں کو اعتراف کرے نیکیوں کے اوپر عمل کرے اپنے رب سے قرب حاصل کرے وہ معاف کرنے والا ہے ہم سب سے لغزشیں ہوتی ہیں کبھی بزرگانیں دین کی زندگی اٹھا کر پڑے پتا چلے گا کہ ان کی زندگی ہدایت سے پہلے کیسی تھی تو انسان کان پڑتا ہے کہ اتنے گناہ کرنے والا آدمی اور اللہ نے اتنا بڑا ولی بنا دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت سے کبھی ناومید نہ ہو بالکل ناومید نہیں ہونا اور لا حول ولا قوة اللہ باللہ کا ذکر کا ورد کرنا ہے اچھا آزان میں بھی جب معزن آزان دیتا ہے تو ہر کلمہ جو ہے آزان کا اس کے بدلے میں آپ جواب دیتے ہیں اور جواب وہی ہوتا ہے تمام کلمات میں جو معزن سوائے دو جملوں کے آپ دیکھیں جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں جو آزان سوالہ ہوتا ہے اور اسی لیے معزن اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد رکزا ہے اس کے رکنے کے بعد آپ جواب دیتے ہیں آہستہ سے اللہ اکبر پھر وہ پڑھتا ہے پھر وہ پڑھتا ہے تو آپ بھی وہی جواب دیتے ہیں پھر وہ قیرون اشہد ان محمد رسول اللہ آپ بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لیکن جب وہ کہتا ہے حیع علی الصلاح اور جو وہ کہتا ہے حیع علی الفلاح کہ جلدی کرو نماز کی طرف جلدی کرو فلاح کی طرف تو پھر آپ یہی الفاظ اسے دوبارہ پلٹا کر نہیں کہتے بلکہ آپ کہتے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ کبھی غور کریں کہ ساری اذان میں ہر چیز پلٹانی ہے پر جب یہ جملے کہے جائیں تو ہم کہتے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ کیونکہ باقی تمام جملے اگر آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی تکبیر ہے یا اللہ پر ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اقرار ہے اللہ کی علوہیت کا اقرار ہے تو ان تمام اقرار تو ہم ایسے ہی ایزٹس دوبارہ پڑھتے ہیں جیسا کہ موزن پڑھتا ہے لیکن جب وہ کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف تو ہم کہتے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میں تو نماز کی طرف آ رہا ہوں لیکن نماز کی طرف رغبت نماز تک پہنچانا نماز کے لیے آنا نماز بڑھنے کی یہ ساری جو جد و جہد ہے اس کی توفیق میرے رب ہی کی طرف سے مجھے ملی ہے تو آپ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی تیرے رب کا تجھ پہ کرم ہے اس میں تیرا کچھ نہیں ہے تو انسان ان کے ساری کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا ہے کہ میں جو فلاح کی طرف آ رہا ہوں یہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں فلاح پاؤں میری سکسس میرا رب چاہتا ہے کہ میں سکسیڈ ہو جاؤں میرا رب چاہتا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور دیکھیں اس کو عقل سے بھی کہ اگر کوئی کہے کہ چلو نماز کی طرف اور آپ اس کی جواب میں کہیں چلو نماز کی طرف تو کہیں گے یہ کیا بات ہے چلو نماز کی طرف کا مطلب آپ اس کو دوبارہ پلٹا کہ وہی بات تو نہیں کہتے تو عقل سے بھی خلاف ہوتی ہے بات اور اللہ تعالی نے ساتھ ہمیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کا وظیفہ بھی دے دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو بات ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا رب ہم پر کتنا کریم ہے وما علینا اللہ اللہ موسیقی